جی بالکل دیکھیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آج دوبارہ احتجاج کا اعلان کیا تھا جس کے بعد علی نواز آوان راجر راشد حفیظ اور دیگر جو قیادت ہے ملک آمیر ہو گئے ان کی قیادت میں پٹے گئے کارکنان فیضا بات پر اکٹھا ہونا شروع ہو جکے تاہم یہاں پہ ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ راول پنڈی ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی ٹریفک کا متبادل پلان جاری نہ کیا جا سکا جس وجہ سے یہاں پہ جس مقام پہ میں موجود ہوں فیضا بات پل کے پاس یہاں پہ ٹریفک کی روانی اس طرح برقرار لیکن اس وقت میرے ساتھ علی نواز آوان موجود ہے اس حوالے سے ان سے جاتے ہیں علی بھئی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کارکنان پنڈی کی قیادت باہر نہیں نکال سکی اور آپ کے بالکل اکٹھ کارکنان پولیس کی اوپر پتھراؤ کریں کہ کیادت کی جانب سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پتھراؤ کریں مشتل ان کو کرانے کی کوشش کی جاری ہے کیچھا گا پتھراؤ کریں پتھراؤ کہاں رہا ہے یہ بھی تو دکھائیں ہٹو 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 پتھراؤ کہاں کہاں پتھراؤ کہاں رہا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے پتھراؤ جو تھرل اچھی ہوتی ہے دیکھیں آپ کے لیڈر پہ آسیسی نیشن رہی بھائی 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 آپ کے لیڈر کو چار گولیاں لگی ہیں چودہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں لیاقت تلی خان سے لے کے بی بی شہید تک کبھی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہو سکی ہے آج تک لوگ ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکے ہیں جو حقیقی ازادی کا بات کرتا ہے اسے الیمنیٹ کر دیا جاتا ہے ڈانلڈ لو کے کہنے میں پاکستان میں رجیم چینج ہو جاتی ہے سازشی ہوتی ہیں پاکستان کو اخوانستان کے انظر کبھی جات پیسی بلاللہ کی نام پہ جونگ دیا جاتا ہے اور کبھی موڈرن الائٹمنٹ کی نام پہ جونگ دیا جاتا ہے اسی ہزار پاکستان کی اکانومی کو اسلا پاکستان میں آجاتا ہے ڈرگز پاکستان میں آجاتی ہیں پاکستان کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے جو سوچنے کی بات کرتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے اسے الیمنیٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح چل نہیں سکتا ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ تعالی جمع غفیر ہوگا یہاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس سا خان سا لاہور سے نکلے ہیں اگر پانچ چھوئے سو بندے تھے دو حوان صاحب کہ کیا جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد حقیقی آزادی مارچ روک دیا جائے گا یا اسلامباد میں آپ پیش قدمی کریں گے یہ آج خان صاحب خود پاکستان کی عوام سے خطاب کریں گے اور اپنے نیا عمل دیں گے جیسے علی نواز حوان تو یہ کہہ رہے کہ آج عمران خان نے دوبارہ خطاب کرنا ہے اس کے بعد نیا اعلان کیا جائے گا یہ ابھی دیکھیں دوبارہ شیلنگ شروع ہو چکی ہے یہ اسلامباد پولیس کے جانب سے یہ شیلنگ کی جاری ہے اور آہ پتراؤں کے بعد یہ شیلنگ کی گئی ہے جی